جس کے بھی مل اپ دیش میں سب کے ادھے کی بات ہے سم بھاو سم تاہاو جس کا جگت میں بھی خیات ہے جس نے بتایا جگت کو پرتیک کنسا دین ہے کرتا نہ ہرتا کوئی ہے انو انو سویم میلین ہے آتم بنے پرماتما ہو شانتی سارے دیش میں اے دیش ناسر ہو دائی مہاویر کے سندیش میں شدھاتم اروپنچ گرو جگ میں سر نہ دوئے ہاتھ میں کیوں کہنا ہے بھئیہ شدھاتم اروپنچ گرو جگ میں سر نہ دوئے موہ ادھے جیئے کے ورثا آن کل پنا ہوئے ہماری آتمہ ہی پرمار سے ہم سب کو شرن بھوت ہے سکھی کرنے میں سمرت ہے اور اپچار سے وچار کرے وکلپ کی بھومکہ میں کمجوری کی بھومکہ میں نئے جیووں کے لیے دیو شاستر گرو کی ساندھے میں آنا ان کے وچنوں کو سننا ان کے روپ کو نرکھنا ان کے سورپ کا چھنٹون کرنا یہ شرن بھوت ہے لوکوتر مارگ میں یہی دو شرن ہے ایک تو آپ اور ایک تو آپ اور لوکک مارگ میں اس بھوتل پر سروت کرشتن ندھی کوئی ہوگی تو وہ ماں باپ سے بڑھ کر نہیں ہی ہو سکتی the hand that rocks the cradle rules the world مراتھی میں کہتے ہیں سوامی تنہی جگہ چا آئی وینا ماں بھکاری ارث آپ تھوڑا سمجھ ہی رہے ہوں گے ہر سنکٹ میں ہر پرتکولتا میں ماں ایک ڈھال کی طرح ایک چھتر چھائے کی طرح بنی رہتی ہے پتا کے آبھاؤ میں ماں تو سنرکشن پالن کر لیتی ہے بچے کا اس کے ایک نئی کئی سارے ادھارن ہے اور ماں کہی بھی کم نہیں پڑتی ان کے رنوں کا رنوں سے اررن ہونا یہ تو ایک پرکر سے اسمبھو ہی ہے مہاویر پرساد دویویدی ایک ساہتک ودوان ہوئے ہیں انہوں نے ایسا لکھا ہے جو اپنی ماں کو اسہائے نش سہائے نیروپائے نردھن بےبس چھوڑ کر جو انہوں ماں کی سیوہ کرتا ہے ایسے ادھما دھم پرش کو کنر کو کیا پراشت تو ہو سکتا ہے یہ کوئی منو یا گی ول کیا آتھوا آپ ستھمب بھی کہنے میں سمرد نہیں ہے مہا پاپی دشت کہا جو جی ماں باپ کو نہیں سنبھالتا لیکن ہم اتحاس کو پلٹ کر دیکھے تو پتر تو کپتر ہو سکتا ہے ہوتے ہی ہے اتحاس کو اس کے لئے دیکھنے کے آوے سکتا نہیں ہے قدم قدم پر دکھتے ہے رامائن کا ایک پرسنگ ہے جہاں پر سہج ایسے ادھگار نکلے ہے لیکھ ہائی ہائی پتر تو کپتر ہو سکتا ہے لیکن یہ کیسا اچھرج ہو گیا ماتا بھی کماتا ہو سکتی ہے ابھی اتحاس کیا کہے آنے والا کل کب بھی نہیں بھولا پائے گا یہ کس کو لے کر بات ہوگی کئے کئے کو لے کر ماتا بھی کماتا ہو سکتی ہے ویسے ہمارا پرکرن تو سانسکار کا چل رہا ہے انہوں نے تو کماتا تو کیا رام چندر جی کو دیش نکالا ونواز کے لئے پریر دشرت کو اس کے لئے کماتے پنے کا کلنگ لیکن جو بہو بہوان تر کے ونواز کے لئے اپنے بچوں کو تیار کرتی ہے ایسی ماں کے کمات رتوں کا کیا کہنا پرطمان یکی اور ایک گھٹنا آپ کو کھال میں ہوگی بلبھدر اور کرشن دونوں بھائیوں نے اپنے ماں باپ کو جلتے ہوئے چھوڑ دیا تھا اسہائے گھوڑو اور بھائی لوگ کو ہٹا کر سویم رت ہلانے کا پریاس کیا دیکھو اب سوچو اتنا ویرگ ہے کہ ایسا مہا پروش سب کو ہٹا کر سویم جھٹ گئے اس کو بھائی لوگ کے ستھان پر ایک انچ بھی نہیں ہل پائے وہ باپ کا کیسا مہا ادیہ ہے اپنے ماں باپ کو جلتا ہوا دیکھنا پڑا ارد چکری کو یہ کتنی بڑی بات ہے کچھ ہی نہیں کر سکا سامنے سامنے ہمارے ماں باپ جلے ہم کچھ ہی نہیں کر سکے اب دوسری طرف سے ہم وچھار کرے کتنی بڑی بات ہے اپنے بچوں کا اپنے سانتان کا کو جلتے ہوئے چھوڑ دینا ویسے میں بھرن ہتے کی بات نہیں کر رہا ہوں بھرن ہتے کی کی کیس بھی کچھ کم نہیں ہے ماں جیسی ناری شیخ سپیر کے شبدوں میں فریلٹی جو ٹینڈرنیس جو ایک دم کوملتا 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 سے بھری ہے ناری کسی بھی بچے کے ساتھ نردیتا کبھی اوہر کری نہیں سکتی سمجھ گئے آپ کیونکہ ناری میں ماتر تو رہتا ہے پھر اپنے بچے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے لیکن اپنے وشے بھوگوں کے پیچھے ان سب کو بھی آہوتی دینے کے لئے تیار ہے اور سکڑو بچے نالی میں کھیتوں میں یہ ہوا پڑے ملیں گے چاہے جہاں لیٹرنز میں ابھی تو بہت کم ہو گیا ہے اس پاس دس سال میں کم اس لئے نہیں ہوا ہے کہ لوگوں کا پاپ کم ہوا ہے لیکن ان ان نے اتنے ٹیکنکس کھڑے ہوئے ہیں ابھی ابھی ان ان نے کیا بھی دیا اپناتے ہوں گے آپ کچھ نہیں جانتے کتنے نردائی ہوں گے یہ لوگ میں نے ایک دن کہا بھی تھا پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک فلم دکھائی گئی تھی بولو فلم کا نام سائلینٹ سکریم سائلینٹ سکریم تو دس سال پہلے جو ادھک تھا امریکہ کا بیس سال پہلے چلنا پڑے گئے پندرہ سال اس نے یہ کہا تھا پورے پارلیمنٹ ہاؤس میں دکھانے کے بعد کوئی کرے نہ کرے میں جلد ہی یہ قانون لاغو کر رہا ہوں کہ یہاں پر کوئی ابورشن کیسیس نہیں ہوگی اور اتنے انسٹیٹوٹس کھول دیئے جن کو نہیں چاہیے وہ ہمارے پاس آکر سوپ جائے ہم سب دیکھیں کہ ایک بھی بچہ نہیں مرے گا کیونکہ فلم میں پورا دکھائے گیا جب ابورشن ہوتا ہے تو بچے پر کیا کیا بیٹتی ہے اور سالینڈ سکریم اس لئے نام دیا ہے اس کا کیونکہ اس کو بہت نردیتہ سے مارا جاتا ہے اور پھر اس کا جو کٹیکل پارٹ ہوتا ہے نہیں ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے تو پھر ایک دم بھینکر جیسے ہاتھوڑی سے پٹائی کرے ایسے کچھ بھینک اپائیوں کے مادہم سے اس کو فنش کیا جاتا ہے بچے کو جس میں وہ اکدم چلاتا ہوا دکھا دکھتا ہے اور یہ فلم سب پارلیمنٹ میں دکھائی گئی تھی اس لئے فلم کا نام دیا تھا سالینڈ سکریم اس کو بھی بہونائے ہیں ہم جانے ستویش امیتری کی بہونہ ادات بہونہ لے کر چلنے والے جائن اور تو اور شترو کو بھی نہیں مارنے والے ان کو مار رہے ہے جن کے پیچھے ہمارا بلیدان بھی دیا جا سکتا ہے جن کو دولت رام جن نے یاد کیا ہے بولو دھرمی سو گو وچ پریتی سم حالانکہ وہاں پر گائے بچڑے کا درن لیا ہے جس چاہے جو کچھ کر سکتی ہے مان تون آچارے کو ہم یاد کرے تو بولو سو ہم تتھا پتو بھکتی بالم بہا ان بولو پر پر تیات مویر 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 نا بھیت کم نج سی شو پری پار نار تم ہرنی کا بچھا لے لیا انہوں نے انہوں نے گائے کا لے لیا ہم تو مانو ہیں سنگی ہیں ہم نے تو رکشہ کا ایک پرکر سے کونٹریکٹ ہی لے لیا کیونکہ پشیوں میں ایسا کوئی بھیاوہر نہیں ہوتا ہے خاص خریبی ان کا ادھارن کوٹ کیا اور ہمارے یہاں تو آدھان پردان کا برابر بھیاوخار ہوتا ہے اس لئے تو ہم مانو ہیں اس لئے تیہ گیاہر نہیں لیتے ایک پرکر سے ان کو بہشکرٹ کیا جاتا ہے سماج میں سے بائکوٹ کیا جاتا ہے سماج میں سے کی کون دھوئے گا اتنا بڑا کلنک دو ہول وارٹر سوف آریبیا وڈ نوٹ بی ایبا ٹو واش ہور ہینڈ کتنا بڑا کلنک ہو گئی ہے ماں ایسا کر سکتی ہے دنیا کے دنیا میں سنکٹ آئے تو ماں جھٹ گودی میں آتا ہے پھٹک سے بہت اوہ ماں اس کے موقع سے ہی آپ نے مان لو چھین لیا وہ شبت آپ کو اور ایک گھٹنا پتا ہوگی سوتیلہ لڑکا ایک سوتیلہ تھا سوتیلی ماں تھی ماں مر گئی تھی دوسری شادی کی پتا نے پھر سوتیلی تو سوتیلی ہی ہوتے ہیں سب سوتیلہ ہو جاتا ہے پھر پتا بھی سگا ہوتے ہوئے بھی سوتیلہ ہو جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ٹھیک ہے تو پھر نہیں چاہتے تھے وہ دونوں اس کو وہ بھی بہت ہی پریشان ہو گیا تھا بچہ ڈھنڈورا پیٹا راجہ نے منتریوں سے کہلوا کہلوا کر جو بھی اپنے بچے کو دے گا بلی کے روپ میں نربید بلی سب چلتا تھا اشو مید بلی آپ کو کھال میں ہے یہ سب محویر کے ادگم کا کال پورا یہی بلی بلیوں سے ہی بھرا تھا ویدانتوں کا پورا پرکوب تھا جہاک اٹھاؤ وہاں پر بلیاں چڑھتی تھی ایک نہیں سیکڑوں ہجاروں کی تعداد میں اس لئے محویر کا اور بدھ کا سمکالن ہونا یہ بہت پرباہ وشالی سدہ ہو گیا ویدانت کو بہت بڑی ٹکر تھی یہ اور دونوں نے اہنسہ سے ہی بات کو اٹھایا پر انتو جمینا سمارانتر تھا بہت دھمیور وہ تو آہر میں بھی ماں سادھی کو لے لیتے ہیں ان کی کہا بات کرے آگے بڑھتے ہیں تو کوئی بچہ دے گا اپنا اس کے بدلے میں اسی اتنے ہی وجن کا سونے کا پتلہ ہم دے دیں گے جیسے ہی وہ کان پر آئی بات ماں کے چتے میں تھوڑی رہت ملی پتہ بھی خوش ہو گئے انہوں نے سوچا کہ کتنا اچھا ہوگا یہ دے بچہ دیا جائے تو انہوں نے کا بہیا ہمارا بچہ ہے تو آنگریز بہت اچھیک بات چھوڑ گئے ہے بھارت میں آخری خواہش کیا ہے بولو بیٹا ہسنے لگ گئے جور جور سے ہستے ہو تم تمہیں پتہ نہیں ابھی تمہیں مرنا ہے ماتا مارے اپنی پتہ بیچ کے کھائے راجہ مارے گاو کا کہن کون سو جائے سنکٹ جب پڑھتا ہے تو رکشک یہی تو تین مانے جاتے ہیں ماں باپ راجہ اور جب تینوں نے ٹھان لی ہے مارنے کی اب بھلا مجھے کون بچا سکتا ہے جب رکشک ہی بکشک ہو جاتا ہے تب شرن ہوگا کون جب ناویگ ڈبودے دھار میں ناویگ نے ہی ٹھان لیا ہے تم کو ختم کرنا ہے اب تم کو کون بچا سکتا ہے چھدر میں ہو ناو ڈگمگ چل رہی مجھدار میں لیکن مجھے اتنا ہی کہنا ہے پرنہ ہتھے کا جتنا پاپ کرتی ہے ماں اس سے انت گنا پاپ وہ سبھی ماں باپ کرتے ہیں یین بالون پاٹھتا دو پھر میں چرچ آئی تھی ماتا شترو پتا بہری یین بالون پاٹھتا انہیں نے کوئی ودیہ نہیں دی بچوں کو جو پرتیک سمائے گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں پرتیک شاہ ہم دیکھ رہے ہیں اب یہ ہم دیکھیں گے ویشہ کو اٹھائیں گے اس لئے سب سے پہلی بات ہماری سانتان کو ہمیں سکھی دیکھنا ہے تو ان کو دھرم کے سانسکر دیے جانے چاہیے دوسری بات سانسکر کے روپ میں کیا دیا جائے ان کو سوادین تا سے رہنے کی کلا سکھائی جائے سانسکر ارثت دوسرا کچھ بھی نہیں ہوتا اچھے سے سب سمجھ لو سانسکر ارثت دوسری کوئی بھی چیز نہیں ہے وہ سوادین کیسے بنے رہیں گے سوادین میں ہی سہنشلتا یہ سب گربت ہو جاتا ہے سحیش نتا جس کو کہتے ہیں پینانس جس کو کہیں گے اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم آدھی آدھی سب یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں کور ہو جاتا ہے ہم لڑکی کو ابھی رجڈ بنائیں کس کے لئے آنے والا کھل کسی نے نہیں دیکھا ہے انجنا سو سو لڑکوں پر ہوئی ایک لڑکی تھی اب جانتے ہو کتنے بھائی تھے اور کسے بھائی تھے یہ بڑے تھے سب سو بھائی پر ہوئی ایک لڑکی تھی راج گھرانے میں جنمی دونوں اتر پر آج گھرانا اور کیا ہے دردشہ دیکھ لو ایک بار کیا ہوگا دھوبی کے کتے جیسے حالت ہے اور موپت میں ککڑی کے چور کو آرے نائی نائی یہ کہوت یہاں تھوڑی بیٹھے گی ککڑی کے چور کو کٹار کی کہوت یہاں پر سارتک نہیں ہوگی نرپ رہ دی کوئی بے بس بہت بڑا لانچن ہے بہت بڑا لانچن ہے شیطہ پر تو تھوڑی آفت یہ تھی کہ وہ تو گھر کے باہر بھی نکلی تھی یہ تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلی نا کڑا آپ کا بندوبست ہے سانسکار دینا مطلب دوسرا کچھ بھی نہیں کرنا ہے ہمارے بچے سوادھین کئیسے ہوئے ہمارے پیروں کے سویم کے ویے پیروں پر کئیسے کھڑے ہو سکتے ہیں اتنا ہم کو پکا کرنا وہ کئیسا کرنا ام کمنگ ٹورڈز ٹاپک اور اس کے لئے میں نے اور ایک بندو اٹھائے تھا دو پھر میں کافی بسترط روپ میں میں نے کہا تو اس کے لئے کیا کرنا پہلے ہم سوادھین بنیں ہمارے جیون میں چاریٹی بگنس ایٹ ہوم پہلا ہمارا ایک قدم لگ دیں گے بھئیہ دان تو دیا جانا چاہیے سب میرے لکھ دو تم سٹارٹ کرو کوئی تو بہت جن پالو کریں گے گردیو نے سٹارٹ کیا تکلیب تو سٹارٹ کرنے کی ہے بس ہیرو کون ہوگا اس لئے تیر تھنکر سٹارٹ کرتے ہیں تو آسانکھیت کی بھیڑ لگتی ہے بات دم اس کی ہے کہ سٹارٹ کون کرے گا سوئے مدھت تو کون پالن کرے گا بات کہا تک آئے ہم صدرے پہلے تو ہم صدرنے کے لئے بہت سادر نو دارن دوں گا ہم کے روچ کے دیکھنے کا ہے میں نے کئی دپے اس کو اپنے سوادھے کا سمائے چھوڑ کر میں نے آدھا آدھا گھنٹا دیکھا ہے اس کو ایسے پرسنگوں کو آپ نے کبھی دیکھا ہے نیولا اوپر چڑھنا کئی سے سیکھتا ہے بس دیکھا ہے کسی نے ارے پرکرٹی کھلی پستک ہے آپ کو دیکھنا چاہیے سب کچھ دیکھو اینی ٹائم آپ دیکھ سکتے اس کو میں نے تو سب جگہ دیکھتا ہو نیولا آتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے تین چار بچے رہتے ہیں نیولا چڑھنا چاہتا ہے اوپر ٹھیک ہے اس کو تو ہاتھ نہیں اس نے پکڑائے اور اس کو چڑھا دیا ایک ایک کو تو وہ چڑھتا ہے اوپر جم کرتا ہے اور پھر پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے نیچے ابھی دو تین دن پہلے بھی میں نے دیکھا تو دماغ میں ہوگا تو وہ نکل رہا ہوگا پھر وہ تو پہلے بھی دیکھا ہے کوب بہت بار ہم کو بہت آپ بحث کرنے کو ملتا ہے پرکرتی سے اوپر دیکھتا ہے نیچے دیکھتا ہے وہ پریس کرتے رہتے ہیں پھر نیچے آتا ہے دس بیس دفعے وہ کرتا ہے دیکھ لینا اینی ٹائم دس بیس کے بینہ کامی نہیں چلے گا اس کا اور پھر آئے گا اور پھر وہ دکھاتا ہے جمپ پھر سب دیکھتے رہتے اس کو پھر وہ اوپر چڑھتا ہے اور پھر اوپر دیکھتا ہے کئی سے پریس کر رہی ہے اب وہ پریس تو ایسے نہیں کر سکتے پھر نیچے آتا ہے پھر ان کے سامنے پھر ان کو کچھ نہیں کرنا ہے کرنا تو ہم میں ہی ہے سب کچھ اس لیے بچوں کو سانسکار دینا تو ایک پرکار سے ہم کو ہی سانسکار کرنا ہے ہم کو دوسروں میں کچھ نہیں کرنا ہے اسی کو اپچار سے کہتے ہیں کہ دوسروں کو سانسکار دینا چلنا ہے آؤ اور آگے اچھا اب مول مددہ ہم اٹھاتے ہیں بچوں کو سوادین بنانا مطلب کیا کرنا لوگ میں کہتے ہیں اپنے پیروں کے اوپر کھڑا رہے سوادین بننا مطلب تھوڑے تھوڑے مددوں کو لے کر ہم کھڑے ہوں گے سابر متی آشرم میں آپ کو پتہ ہوگا کوئی نوکر چاکر نہیں لگے تھے مہاتمہ گاندی جی اہر نش وہاں پر اپنی سیوہ دیتے تھے بہت بڑے آدمی آئے اور انہوں نے بولا کہ باپو جی ہمارے بھی یوگدان کچھ آپ کی سیوہ میں بنے تو باپو جی کیا کر رہے تھے آپ کلپنا نہیں کر سکتے یہ جیون جینے کی کلائے ہیں موک شمار کوئی پستکوں میں نہیں دھرہا ہے سدہ سدہ جو تو بولتے ہی ہے سدہ سدہ جنہی کیا لکھا بولو دھرم کوئی مندر میں نہیں رکھا ہے کسی سادو سنتوں کے پاس نہیں رکھا ہے دھرم تو وسط کا سواب ہوئے ہم جتنی ماترہ میں جہاں سوادین ہوئے پرک آلم من لیے بینا ہم سکھی ہو سکے اتنی ماترہ میں دھرم پرکٹ ہو گیا ہے آپ کو کسی کو پوچھنا نہیں چاہیے یہ بات ہم سکھی ہو رہے ہیں کہ ہم سکھی ہونے کے لئے کیا کریں تم جب ہم کو پوچھنا بند کروگے اتنی بھی پرہ دن تا نہیں رہے گی چلو ہم ان کو پوچھنے جائے سکھی کیسے ہوئے بس پورن سکھی ہو جاؤ گے تو باپی ٹھیک ہے گاندی جی تب کیا کر رہے ہوں گے آن آج بھی ان رہے تھے وکیل صاحب تو وہ ابھی جو بھی آئے تھے وہ تو بہت بڑے اب انہوں نے بولا کہ کیسے کچھ کام دو باپو جی باپو جی نے کہا کام تو بہت ہے اپنے پاس سب بورے ہی لگے تھے وہاں پر بولے بس چالو کرے ان کو دے دو تھالیا بہت جن وہاں پر وہی کام کرتے رہتے تھے سب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے سابرمتی آشرب میں کوئی مسئلوں کا پرویگ نہیں ہوتا تھا کبھی مشتھان نہیں بنتا تھا ایسا سادگی میں بھوجن جیون بھر بنتا رہا گاندی جی کا سپشٹ اس میں کہنا تھا کہ یہ تیاغیوں کا بھوجن ہے بھوگیوں کا نہیں ہے ان کو کس نے کہا پرووں کے دن تو کچھ پرووں کے دن تو ہمارا روجانہ ہی پرو ہے استیا ہمارا پرو ہے سوری ستیا اور اہنسہ ہمارا پرو ہے ہی ہے اور اس میں ہمارا پورا جیون ہی ہے وہ دیکھتے رہے گا کیا ہم کو یہ کام کرنا پڑے گا بول نہیں سکے آخر کیا کرتے وہ بھی نیچے بیٹھ گئے چالو ہو گئے لال بہدر شاستری یہ بولیے کون تھے یہ پرثم پردان منتری ہم ہاں سیکنڈ سیکنڈ ہم آج کیا کلپنا کرتے ہیں کہ یہ بردان منتری مطلب بہت بڑا پدھ ہوگا اب دیکھئے ان کو جو کالٹر سوگرے ملے اس میں لوگ آئے اور گرمی کے دنوں میں ایسے ہی دن تھے یہ ایسے نہیں اور آگے چلنا پڑے گا کولر لگانے لگ گئے تو بھئے یہ کیا یہ سب سویدہ اوپر سے یہ گلامی پسند نہیں ہم کو تم ہٹ آو اس کو ستہ تو تھوڑی دن کی ہے ستہ کے بعد کیا ہوگا ہم کو یہ دیا عادت لگے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا ہم کریں گے نبیہ استہ اچھے تمہیں استہ کر لوگے گوپالدہ جی تھوڑا بریک لے کر گوپالدہ جی کی طرف بڑھ جاتے گوپالدہ جی نے سفر کیا ریل میں تو کسی نے یہ کہا ان کو آپ چنتہ مت کریں آپ کو اس کا پیسہ نہیں دینا ہے میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں وہاں تک جو مول ٹرین کا انچارس تھا وہ بولا تو گوپالدہ جی بولے اس کو سننا بہت اچھے بات ہے بولے مجھے تو آگے بھینڈ ہوتے ہوئے وہاں پر جانا ہے پھر آگے مرینہ میں مول تھا نا ان کا بولے کوئی بات نہیں بولے مجھے تو اور آگے جانا ہے بولے کوئی بات نہیں آپ تو مرینہ جاؤ گے میں اور ایک دوسرا آدمی جھوڑ کے دے دوں گا وہاں تک آپ آپ کو سنبھل لے گا گوپالدہ جی بولے تم سمجھے نہیں مجھے اور آگے جانا ہے یہ آگے مطلب یہ مانو پر یہ کو چھوڑ کر اور بھی آگے پر یہ ہوتی ہے کہ نہیں تو وہاں تک تم ساتھ دوگے کیا وہاں تو وہاں ہمارے بہاو ساتھ دے گا یہ برداشت نے مہا پروش کی مہنتتہ ایک ایک ان کے ایک 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 ایکٹیویٹی میں جھلکتی رہتی ہے ہم کہا پر آئے تھے لال بہت درشاستری ان کو کہا کہ کلر تو پھر انہوں نے یہ کہا بچوں کو یہ کہا گھر میں بچوں تو بہت ہی خوش ہو گئے اور ایسا پتا جو یہ کہے بھائی نہیں چاہیے ہم کو یہ تو بچوں کو ہٹلر ہی دیکھے ہمارا باپ ہے کہ کون ہے اور نیرن ترہ ہوی بنا رہتا ہے ہمارے اوپر تو اس نے کہا بچی کو بلا کے دیکھو کتنا بڑا پورش بول رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ پریستیتیا بہتشا میں کیا ہوگی ہم نہیں کہہ سکتے تمہیں سسورال کئیسا ملے گا ہم نہیں کہہ سکتے تو سسورال دیکھ کر بھی ہم اچھے دے انجنہ اور سیتا جیسا اس کا بھاگے کتنا چلے گا یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے تمہیں جنگل میں کتنا رہنا پڑے گا یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہم ابھی سے تیاری بنائیں جو ہوگا سو ہوگا کچھ نہیں چاہیے یہ ہٹاو انہوں نے پورا ہٹا دیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے ان کو تب امفالا اچھی گاڑی کے روپ میں اچھے اور سچھی کے روپ میں تو وہی ایک گاڑی تھی تو بہل گاڑی ہو تو بہت بڑی بات رہتی تھی پہلے تو ان کے دروازے میں پہلے بار آ کر کھڑی ہوئی ان کے پرتگیاں تھی میں ماتر سرکاری کام کے لئے اس کو پرویوک کروں گا سرکاری کام کے لئے بھی سرکاری کام مطلب بششت جب مہنے میں ایک بار کوئی سرکار آتی تھی کچھ بات کرنے کے لئے کہیں جانا پڑتا تھا تو کیول اتنے پیریڈ کے لئے وہ گاڑی میں بیٹھتے تھے اس مہنے میں ایک بار باقی جتنا بھی کام چلتا تھا وہ اپنا اپنا نیجی وےہیکل تو تھی گھر میں لیکن ادھیکانس پیدل ہی چلنے کا وہ ان کا پریاست رہتا تھا ایک بار راتری میں پارٹی میں جانے کے لئے لال بہدر شاستری کے پتر نے وہ امپھالہ لے گیا رات میں بہت دیر تک آئے یہ ابھی سوئے نہیں تھے شاستری جی کو پتہ چل گیا ہوگا تو بہت دیر تک جکتے رہے یہ بہت بارہ ایک بجے آئے جب آئے تب جگہ تھے تب انہوں نے ممی کو پوچھا ان کے بولو بہیا اور آدمی کو بھی بلائے ڈریور کے بولے اس کا جو پیسہ ہے وہ گورنمنٹ ٹریجری سے پورا جاتا ہے بولے کتنا رننگ ہوا ہے گاڑی کا گاڑی کا جتنا بھی رننگ ہوا ہوگا اسے دس گناہ میں پے کروں گا کیونکہ وہ فائن کے روپ میں کہہ رہے یہ ہم کو کچھ بھی سویدہ کے لئے نہیں ہے یہ ہم کو گافل کرتے ہیں پرادین بناتے ہیں اس لئے ہمارے بچوں کو بھی میں بہت دیکھتا ہوں ٹو ویلرز وگرے پروائیڈ کرنے کا ہم زیادہ چکر نہیں رکھے ان کو ان کو لگنے تو جو لگنا ہے دیکھو ہم ان کے لگنے کی یہ دی سوچتے رہتے ہیں تو ہم ایک دن بھی ان کو سکول میں بھی نہیں بیٹھا سکتے ہیں بولو بات صحیح ہے کی نہیں ارے ہم میں سے سبھی نے یہ سپریس کیے ہیں اور گھنٹوں نہیں دنوں نہیں مہنوں وہ چھوڑتے اور گیٹ کے بغل میں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں وہاں پر یہ دیکھنے کے لئے بچے کتنا لوٹ رہا ہے کتنا رو رہا ہے دل تو اس کا بھی رو رہا ہے sometimes it is very difficult to claim who get hurts more وہ اس سے زیادہ پیڑا اس کو ہو رہی ہے کس کو وہ جو گیٹ کے پیچھے کھڑا ہے پتا لیکن آگے نہیں بڑھ رہا ہے میڈم کو یہ کہا ہے اس نے تم تمہارا سنبھال لینا اور ہے کہا کھڑا یہی کھڑا ہے ہم جاؤنا آگے پھر بچاؤنا نہیں جائیں گے تو اس کا پورا جیون برباد ہو جائے گا ہم ان کے وجوال بہویسے کے پیچھے کیا ہم ان کو روتا بھی لگتا نہیں چھوڑتے کیوں سوادین بنے گا اب یہ education کتنا سوادین بنائے گا یہ مجھے نہیں پتا آج کا education کتنا سوادین بنائے گا یہ مجھے نہیں پتا لیکن جتنا بھی پورو جمعنے میں جتنا بھی education یہ تو نیچے بیٹنا پڑتا تھا ایسا کوئی سویدھائی نہیں تھی آج تو ہر جگہ سویدھائی ہے شاید اسی لیے آج ہمارا دکھ بڑھ رہا ہے ہر بھوجن ہو گیا سابر متی آشرم کی بات ہے تھالی دونے لگ گئے گاندی جیسے کتنی تھالی تھی دو پٹیل جی نے پوچھا دو تھالی پہلی بار آئے تھے پٹیل آشرم وہ لہاں ایک میری ہے ایک آپ کی ہے انہوں نے اٹھائی نہیں تھی ان کی اپنی یہاں پر آئیسی پددتی ہے ہر کوئی اپنے اپنی تھالی دھوتا ہے یہاں پر باپو جی جب سویم دھوتے ہیں دوسرے کیوں نہیں دھویں گے آپ سمجھ رہے ہیں اس کو ویاپک سوچ لگانا ہر جگہ ہم ہمارے گھر میں بھی بچے ہمارے دیکھو کبھی سیوہ نہیں کر سکیں گے اس میں تکلیب یہ ہے ہم نے سب جگہ نوکر چاکر لگا دیا ہے اتنا ہوگا کہ وہ نوکر چاکر لگا سکتے ہیں وہ بھاونہ ہے وہ ماں سامنے بیٹھ بیٹھ کر ابھی یہ نہیں پرکرن چل رہا بچوں کو ماں باپ کے پرتی کیا کر رہنا چاہیے وہ تو پھر کبھی چلے گا پرکرن ابھی ٹوٹل پوائنٹ آف فوکس آتنا یہ ہے کہ ماں باپ کا بچوں کے اوپر کیا جمعہ داری ہے ماں باپ کو کیسا اٹیٹیٹوڈ چاہیے کہا تک آئے ہم یہ کہہ رہا ہوں ہم گھر میں اتنے سوادھین بنے تو ہتھو ہتھ تھوڑے بہت کام وہ جھلے تھوڑے کوئی کام آئے وہ نوکر چاکروں کے ماں بیمار ہے تو بچہ کب سکھے گا پہلے آٹھ آٹھ دس دس سال میں شادیہ ہوتی تھی لڑکی کی ٹھیک ہے آپ نے تو پڑھا ہی ہوگا دیکھا تو ہم نے بھی کچھ نہیں ہے آٹھ آٹھ دس دس سال میں شادیہ ہوتی تھی پہلے جمعنے میں آج سے چلنا پڑے گا ساٹھ ستر سال پیچھے چلنا پڑے گا سترہ سی سال پہلے تو کیسے کیا ہوتا ہوگا اور آج شادی ہونے کے بعد بھی ایسے کچھ نہیں آتا ان کو کام چلاؤں میں بھی تکلیف ہے یہ اتنی پڑھا دن تک کیسے کھڑی ہوئی ہم بچوں کو ہمارے سامنے ان کو اتنا ٹرین کرے اور چوکیں گے چوکنے دو ان کو سمجھانا تو ہم ہی کو ہے پریم سے ایک ایک چیز ہمارے سامنے میں دیکھیں گیانی جھیل سنگھ آپ نے سنا ہے کون ہوئے ہے یہ یہ نیرنتر اکبار میں آتا رہا کافی ٹائم تک کی آپ کو پتا ہے ویسے سکھوں کا کیا کہتے اس کو گردوار گردوار وہ جو بوجن کا ان کا ہوتا ہے کیا کہتے اس کو لنگر 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 پروپر ورڈ گیان میں نے آ رہا تھا ان کو اپنا اپنا سوئم دھونے پڑتے تھا لیا یہ بھی پریسیڈنٹ رہے نہیں ہے گیانی جیل سنگھ اور سب اپنا اپنا کام آپ ان کو کرنا وہاں پر شرم و رم کی کوئی بات نہیں ہے کوئی کتنا بھی بڑا ہو شرم بھی بہت بڑی ایک سمجھے بن گئی آج ہم آج یہاں پر آپ کرتا پہ جمع پہنتے ہو اب وہ ایسے آپ کو بولے سب بچوں میں کرتا پہ جمع جہاں پر سوٹ بوٹ کوٹ پہنے ہیں وہاں پر جاؤ ایسا لگتا ہے اگدم کتنا بڑا پاپ کر رہے ہم ایسا لگتا ہے ارے ڈرے تو وہ جو پاپ وہ کر رہے ہیں پاسچتے سنسکرتی اوڈر رکھئے انہوں نے آج ہم کو بہت دربھاگے سے یہ انگریجو سکولوں میں پڑھنا پڑتا ہے تو وہ تو انہی کی کیش بوشہ ویش بوشہ سب دے دیتے ہیں ٹھیک ہے لارڈ میکیلے نے جب سکول پرارم کی تھی انگریج میں سے تو سکول پرارم کرنے کے پہلے اس نے ایک پرتگیا لی تھی بولے میں بھارتیوں ہندوستانیوں کو بھیش سے ویش بوشہ سے تو بھارتی ہی رکھوں گا لیکن ان کو دل و دماغ پر ایسے اچھا جائیں گے ہم ان کا پورا دل ہم پورا انگریجی پددتکہ کر دیں گے اب دل جب انگریجی پددتکہ ہوگا پوری سوچ وہ ایسی ہو گئی اب وہ ایسی اٹھنا وہ ایسی بیٹھنا اب وہ ایسی ہی کھانا وہ ایسی دائننگ ٹیبل پر ابھی دائننگ ٹیبل گئے صاحب ہو گیا ہے تو اب کیا چل ہوگا ہے ابھی کھڑے کھڑے ہی چل ہوگا ہے تو آگے کیا ہوگا کیا مال اب کہاں بات کرتے ہو یہ تو بہت پورا نی جمانے میں جی رہا ہے اس لئے میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو پہلے جمانے میں لوگ گھر پر بھوزن کرتے تھے بولو اس کے لئے باہر جاتے تھے اب جمانہ بدل گیا ہے کیا ہو گیا ابھی اب لوگ بھوزن کے لئے تو جاتے باہر اور اٹھے اور الیٹرین سامنے چاہیے ان کو سامنے بلکل تھوڑا بھی دھر ہو چلے گا نہیں ان کو پھر بھئیہ وہ ادھر ادھر ہی سوچو تم یہ سب جتنا بھی تھا پہلے بہت سائنس تھا ڈیفنیٹ اس کے پیچھے ابھی کچھ بھی ویام ہی نہیں ہوتا ہے کچھ بھی ویام نہیں ہوتا ہے ہم کو اس لئے ڈاکٹر نے بہت اچھا کہا ہے یہ ہے نا یہ جو لوگ بھی لوگ کیا کہتے ہیں اس کو جو بھی کہتے ہوں گے پرانہ ایمان ہم جو بھی کہتے ہوں گے وہ یہ سنگو پھر یہ کرو جو بھی کرو کچھ کرتے رہو پہلے کوئی کرتا بھرتا تھوڑی تھا ایسا آج لوگوں کو پوری ساس لینے کی بھی پھرست نہیں ہے آدھی آدھی لیتا ہے آدھی آدھی ڈھکیلتا ہے آدھی اندر اس کا آپ نے کام نہیں لگائے وہ اس لئے آدھی آلگ سا سمجھ دے دے گھر کہتے ہیں پوری ساس لو پوری ساس لو پوری ساس لینے کا سمجھ نہیں ہے اس کو آج ڈاکٹر یہ کہتے ہیں تھوڑا کھاؤ اور اچھے سے کھاؤ اس کو یہ دی پچا پچا کے کھائے چبا چبا کے کھائے پاچن ہو اچھے سے تو اس کو تھوڑا بھی کھائے تو ایک دم اس کو فٹ اینڈ رہ سکتا ہے آج پھٹا 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 تو ہونی نہیں ہے اس کی جھگالی سمجھتے آپ کیا کہتے ہیں انگری جنو اس کو مستقیشن رائٹ 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 مستقیشن تو وہ تو ہوتا نہیں ہے اب تو سواستو ویسے ہونا پھٹا 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 کھا لیا ابھی سودھن کی ختمی ہو گئی بات آگے بڑھتے ہم کہا تک آئے تھے ویسے سابرمتی کی ہو گئے ہیں تھالی تھالی یہ سکھوں کا سکھوں تک اپنا پہنچتے ہیں سکھوں میں بھی جو لنگر آدھی ہوتے ہیں ان کو بھی سویمیاں اپنی ویوستہ کرتے ہیں اور تھوڑا اپن آ گیا ہے دیکھو ابھی تو ایک ایک بات من بن رہے کہنے کا پہلے تو یہ ستیتیاں ہوتی تھی کوئی بھی کاریکرم ہوتا تھا ناتے دار رشتے دار آتے تھے سب مل مل کے کرتے تھے اور پروستتی بھی سویم تھے تو اس میں تھوڑا سا نزدیکی بنی رہتی تھی اگر آگرے سے کچھ پروست نہ بنتا تھا اب ویٹر کےٹروں کے پروستے چھوڑ دیا اب کونسی جات کے کونسی پات کے نہاکے آئے دھوکے آئے کیا ہوا کیا نہیں کوئی ٹھکا نہ نہیں ہونکا اور پھر آدھر سممان کہا رہا اس میں آپ لوگ کہتے ہو بہت اچھا اچھا ہم کہتے ہیں آدھر سممان سے تھوڑا کچھ کھلائے اس میں سواست ایک دم چست بنا رہتا ہے تم کو آدھر سممان کے بینہ تم نے کھایا وہ کتنا اس کا لاب ہوتا ہوگا ہم نہیں سمجھ سکتے اس کا اب ہم تھوڑا سا ویش بوشہ کی بھی بات لی تھی ویش بوشہ کو پھر سے کھڑا کرتے ہیں میں نے ابھی ابھی کیا کہا ویسے آپ کو آپ تو یہاں پر پہن لیتے ہو سب کی بیچ میں لیکن سب کے بیچ میں ویسے ابھی تھوڑا سا یہاں سے باہر نکلو گئے آپ ٹویلت میں ویسے آپ کو لگے گا یہ مجھے بلکل نہیں کہنا ہے اور لگے گا بھی نہیں لوگوں کو ہسنے تو ہمارے اوپر نہیں ڈرنا چاہیے ہم کو دیکھو جتنے بھی بڑے بڑے اندولن چھڑے ہیں ایک آدمی سے چالو ہے ڈرنے کیا ہو شکتا نہیں ہے آپ کو پھر وہ نیلسن منڈیلا ہو سکتا ہے مہتما گاندی ہو سکتا ہے ٹوڈرمل ہو سکتا ہے آکھلنگ ہو سکتا ہے ایسا من بدر ہو سکتا ہے ایک سے چالو ہوتا ہے کوئی بھی کام تو ایک آپن ہو سکتے ہیں گردے ہو سکتے ہیں کون ہمارا پیچھا کرتا ہے ہم کو بالکل نہیں دیکھنا ہے یہ اور سرمج جی کے شبدوں کو بار بار یاد کرنا ہے بولیے جب سمپورن جگت آپ کو مہا مورک کہے تب سمجھ لینا اب میرا ٹھیک چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ سرٹیپکٹ ملنا آپ کو بہت ضروری ہے اس سرٹیپکٹ کے بینے آپ کو موکس مارک نہیں ملے گا آپ کو کہے یہ مورک راج ہے یہ اور جگہ جگہ جب ہاں ابھی 25% پھیلیے پھیلنے دو پھیلنے دو ڈاکٹر راج ہندر پرساد کون ہے یہ پہلے پریسیڈنٹ انہوں نے ویسے کوالیج آٹینڈ نہیں کیا تھا میرے جیسے ہی ہوں گئے تو انہوں نے سیدھا یہ ایکزیمز دی تھی ریزلٹ کے دن وہ آکر بیٹھے تھے ریزلٹ دینے کے لیے ایک دم پتہ چلا یہ فرسٹ ٹرینک ہولڈر کون ہے اور آپ کو سن کر آشچرے ہوگا پورے کلاس میں سب کے سب اپنے گلے باندے والے تھے تائیوائے والے سب انگری جی ویش بوشہ والے ایک ہی یہ لڑکا تھا جو کرتا پہجمہ پہن کر آیا تھا کرتا پہجمہ ہوگا کہ دھوتی ہوگی اور کیا مالو تو یہ سب ہس رہے تھے اس کی طرف اور جب ان کو پتہ چلا انہوں نے ٹاپ کیا ہے اور ہر جگہ لگا لے نائسہ مہا پورج جتنے بھی ہوئے ہیں ان کی ایک دم انہوں نے گاندی جنہیں بلکل یہ ویچھار نہیں کیا سوامی بیویکا نند کو سکھے گو میں جب وہ گئے ان کو ان پر کس نے ٹونٹ کیا تو انہوں نے پلٹ کے یہ بولا کہ ہم انڈیا سے آئے ہیں انڈیا میں انڈیا وہاں کنٹری ہے جہاں پر ویچھار دھارہی کلچر ہے جہاں پر کوئی ویش بھوشہ اور ویش بھوشہ کی روپ میں یہ شالینتہ ہے نا ہم میں مہاتمہ گاندی جی کے پاس دلی کی گھٹنا ہے جب وہ دلی میں رکے تھے ان کے پاس بہت جن ملنے آتے تھے ان کو اور پڑھنے بھی آتے تھے سمجھنے آتے تھے سوشل ورکر سادھی آ دی تو کئی ساری لڑکیاں آئی تھی ان کو ملنے سامنے رکی تھی تو پھر انہوں نے یہ شکایت کی باپو جی وہاں پر اس کیمپس میں جو لڑکے ہیں وہاں ہم کو پریشان کرتے ہیں باپو جی نے ان کو یہ سمجھایا بیٹا گلتی ان کی نہیں ہے یہ جو تم نے کپڑے پہن رکھے ہیں گلتی اس کی ہے وہ تو کھلا آمن ترن ہے بھوگیوں کو ہم جتنا سمپلیسٹ پہن سکتے ہیں جس سے کسی کا بھی کوئی بھی آکرشت نہ ہو کوئی ایکسٹرارڈینری آیا ہے ایسا پلٹ کر کسی کو بھی دیکھنے کا بھاونا ہو اتنا سمپلیسٹ ہمارے ڈریش چاہیے بہت آشچاری بھی لگتا ہے دیکھو نا کتنی کواری لڑکیاں ہوتی ہیں مسلم کی بھی ان کی بھی شادیوں ہوتی ہیں یہ بھی سندر ہوتی ہی ہوگی اور پورا جیون ان کو برکھے میں چلا جاتا ہے پورا جیون ابھی یہ بھی برکھے اٹھتے ہیں کیا ہوتا یہ کیسی سطبدی میں مجھے نہیں پتا ابھی تک تو اپنے سامنے تو نہیں اٹھے ہیں کھال میں آرہے ہیں آپ کو مسلمانوں نے اپنی سنسکرتی میں بلکل آج نہیں آنے دی ہے وہ برابر آج بھی برکھے میں ہی رہتے ہیں ابھی تین سال پہلے میں نے کھنیا دھانا میں وہاں پر بھی ایک ودیالے چلتا ہے نندیشور ودیالے نام ہے اس کا تو میں ہر کلاس میں پریر نہ کرتا تھا ایسے اور ڈریس مٹیریلز وغیرے پر بھی یہ جو ویسٹن کلچر والے ہیں جو چھوست ہو جس میں انگ اپانگ پشٹروپ سے کھال میں آئے میں اس کے خلاف تھا تو میں جگہ جگہ یہ کہتا تھا کلاس میں کہ آپ ایسے ڈریس نہیں پہننا چاہیے تو میں نے تھوڑا سے یہ بات رکھی کہ آپ میں سے کوئی ہے جو پرتگیا لے سکتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہوگا کبھی تو اس میں جتنی بھی مسلم لڑکیا تھی سب کی سب آگے آ کر یہ بولی ہم پرتگیا لیتے ہیں وہ ایسے پہنتی نہیں ہے کوئی اب دیکھنا مسلم میں نہیں نہیں ہی کے برابر میں اس لئے کہہ رہا ہوں ہوگی کوئی تو آپ مجھے نہیں آ کر پکڑو مسلم میں شاید ہی کوئی ایسے ڈریس پہنتی ہوگی وہ نہیں ساڑی برکہ پہن سکتی ہے تو کم سے کم ان کا پنجابی سوٹ تو رہتا ہی ہے یہ جینس وگرے بلکل نہیں وہ پہنتے ہیں کسی بھی قیمت پر نہیں اور اس دن جس دن پرائز ڈسٹیبیشن کا کارکرم ہونا تھا ایک ایک مسلم لڑکی پرائز اوپر لینے آئی تھی ان کو کئی بار یہ بولا گیا کہ آپ گھر پر پوچھئے کریے ہم کو گھر پر نہیں پوچھنا یہ بات کاسمیٹکس کے تیاک کی بھی جب بات آئی لپسٹک آدھی کے اس میں سب کی سب مسلم لڑکی آگے تھی آپ کو سن کر تجب ہوگا میں ہاتھ جڑ کر کھڑا رہا کئی دیر تک لڑکیوں کے سامنے آپ نے جینیوں میں سے کوئی کھڑا ہو ایک ہاتھ ایک ہاتھ ایک ہاتھ اینی ون اینی ون ڈریس مٹیریل کے لیے کاسمیٹکس کے لیے ایک جن بھی کھڑا نہیں ہو پایا اور کھڑا ہونے کا سوال بھی نہیں اور تھوڑے دن بھی پہلے میں نے اور ایک بات کہی تھی آپ کو یہ کہیں اولمپکس وگرے کچھ چل رہے تھے تین چار سو پارٹیسپنٹس وہاں پر آئے تھے یہ میں نے آپ کو کہا تھا یاد ہوگا اور پر ایک مسلم لڑکی بھی آئی تھی برکھا پہن کر تو پھر جب رننگ تھی اس کی اس نے برکھا وگرے سب اتر لیا تھا پنجابی سوٹ میرے پاس فوٹو ہے پوری اکبر میں آئی والے کٹنگ جانے کس کونے میں ہوگا مجھے ایسا راگ نہیں ستاتا ہے زیادہ تو پورا لکھ رہا ہے تو اس نے بولا کس نے بولا کہ یہ آپ کیا ہے یہ سب پہن رہے ہیں وہ شورٹ پینٹس پہنتے ہیں رننگ کے سمجھے میں کیا کہتے ہیں اس کو پلٹیگلر ہاں جو بھی ہوتا ہوگا تو آپ پہنیے اس کو نہیں کہہ رہیے ہمارے مردہ کے خلافے یہ ہم کو بردست نہیں ہے مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو مسلمانوں میں سکرت ہے دیکھو ایک دم یوہ یوہ لڑکے ہشو ڈاڑی بڑا بڑا کر چلتے رہتے ہیں آدھے آدھے پائج میں پہن کر دیکھو اپنے سارے کیوں ان کی بھی بہانہ ہوتی ہوگی کبھی آپ وچھار کیا کرو اس بات پر ہماری بھی بہانہ ہے ہماری بھی بہانہ ہے ہماری بھی بہانہ نہیں ہمارا پوروش ہے ہم بھی جائے نہیں ایسا کیوں نہیں بولتے ہماری بھی بہانہ ہے مطلب تم بھوگی ہو ہماری بھی بھوگی ہم بھی جائے نہیں ہیں ہم بہانہ نہیں بنیں ہم بہانہ نہیں بنیں ایسا کیوں نہیں موزی نکلتا تمہارے مسلمانوں نے اپنی مرہدہ نہیں چھوڑی ہے سکھوں کو ہم تھوڑا سا دیکھے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا جیپان میں بہت سال پہلے ملیٹری فورس میں ان کے ان کے سینی کو پر ایک اوبجیکشن اٹھائے گیا آپ کے گیان میں ہے کہ آپ نہیں چلے گا آپ کلپنا نہیں کر سکتے انہوں نے ریبیل انہوں نے پورا آتنگ پھیلائے وہاں پر اور اتنے سکھ وہاں پر جڑ گئے آپ ہمارے دھرم کے بارے میں کچھ بھی نہیں بول سکتے ہم ایک سیکنڈ میں سب کو چھوڑیں گے بولو کیا کرنا ہے یہ وہی لوگ ہے یہ کون اندرہ گاندی کو اڑانے میں ہم کو کچھ بھی سمجھنے لگاتا کسی بھی نام پر جھوٹا ہمارے گرود دوار میں آیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے آپ کو پتہ ہے نا اندرہ گاندی کیسی ماری گئی کیا کہتے اس کو آپریشن بلو سٹار آپریشن بلو سٹار کہتے اس کو اندرہ گاندی نے پھٹا پھٹ بول دیا تھا جاؤ جلدی دوڑو اور وہ کارن تو یہ تھا آتنگ کی اندر چھپے ہیں کچھ اور بہت نقصان ہو سکتا ہے نئی منجور ہم کو جوتے ہوتے پہن کر یہ ہمارا ان کے گیان میں کتنا بڑا شردہ ستھان ہے وہ ہم امریکہ والے لوگوں کو ایک دم بددو چھاب سمجھتے ہیں پاس چھتے سنسکرٹے والے سمجھتے ہیں اور 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 کیا کیا سمجھتے ہوں گے ان کے ایک ایک ڈالر آدھی جو بھی چلتا ہوگا ان کا کسی نے دیکھا ہے گور سے سب سے اوپر کیا لکھا رہتا ہے can anyone tell تاجب ہو جائے گا آپ کو in god we believe پڑھ لینا بھی جا کر کوئی بھی آپ ان کا ڈالر اٹھاؤ دیکھو سب سے پہلے ان کا سلوگن ہے جن کو مہا بددو آپن سمجھ رہے ہیں آپ نے تو گاندی جی ٹکا دیئے وہاں پر اتنے میں بس ہے آپنا لیکن ان کا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھگوان میں پوری آستہ رکھتے ہیں سمجھ میں آئے اس لئے اور کوئی کس نے نہیں پہلے کس نے نہیں پہلا ہے مجھے کبھی کبھی بہت تکلیب ہوتی ہے جو لوگ کالے بال کرتے ہیں ان کو دیکھ کر مجھے بہت دیائی آتی ہے جیسے ہمارے پیتا جی بھی ہے کوئی خاص بات نہیں ہے اس میں نئی بات تو کچھ ہی نہیں ہے اور دیکھو بھئیہ ہمارے گھر والے نہیں پھورو کرتے ہوں گے اس کا آپ آدھرش نہیں لینا سمجھتے ہو آپ میں تو جب بھی کسی کو دیکھتا ہوں کالے بال کر رہا ہے یہ کیسا جمنہ آگا ہے آج سب کوئی یوہ دکھنا ہے وشیوں کی اتنی پرچورتاج ہو گئی ہے اس سے وشی بڑھے گا اور کیا بڑھے گا پتی کو پتنی برابر ڈریس میں دیکھے گی اس کو کیا ہوگا وہ ماں سامان دیکھے گا گیا ہرے ماں کو بھی ماں سامان دیکھتا ہے گیا جب ڈریس میں دیکھتی ہے تو پتنی کو تو دیکھنے کا سوال ہی کھڑا نہیں ہوتا اپنے پستک پڑی ہو گیا دل کے بعد پڑی ہے نہیں پڑی ہے آپ پڑھ لے نا اس کو میں دے دوں گا آپ سب پڑھ لے نا اس کو جانے کے پہلے اس میں پورا شویتنبر کی پستک ہے اس میں لکھا ہے آج کل کی لڑکے جو ڈریس پہنتے اس کو اوپر پورا ہے it is genuine everyone should read اس میں منوگت دیا ہے ایک ایک جن کا تو ایک لڑکے نے منوگت دیا ہے مجھے بہن کی طرف دیکھ دیکھ کر ایسا بہا ہوتا ہے ایسا بہا ہوتا ہے میں کیا کروں ایسے کپڑے پہنتی ہے تو ہو گئی اس میں نئی بات کونسی ہے اپنے ہاتھ پرتمان یوگ میں ٹوڈر ملجی لکھتے ہی ہیں ٹوڈر ملجی لکھتے ہیں پرتمان یوگ میں سروت رہے کیا بولیے کوئی وید کا شائع کیان ترگت تیسرا چوتھا عدیہ ہوگا موکشمار کا پرکاشک میں کبھی منصوں کو ترین چینی کے ساتھ بھوک کرنے کا بہا ہوتا ہے یہ کتنا پربل ہے کام جور ایسا لکھا ایوروید میں دس آوستہ کہیے جس میں باغل پن ہو کر مرن تک کہا ہے وہاں پر لکھا ہے ادھیک کیا کہے پتا کو پتری کے سممند میں بھی درباہونا کھڑی ہوتی ہے آئے دن کیسی سے آگ باروں میں کھڑے باپ بیٹی کے پرتیبی نیت جب بگڑ سکتی ہے اوروں کی تو ہم کوئی بات نہیں کر سکتے نو کلیم یہاں پر کوئی برمچاری نہیں ہے اور برمچاریوں کا کیا ہے سب کو پتا ہے کوئی منیوں کے آسرم سرکشت نہیں ہے جب منیوں کے آسرم سرکشت نہیں ہے جن پر سیل لگا ہے آسرم آسرم دیکھ لینا ایک ایک تو یہ کون ہے پھر یہ سب ان پر تو کوئی سیل بھی نہیں لگی ہے آپ سمجھ رہے ہیں سب ان کا تکلیب کہاں کھڑی ہوتی ہے پھر سے میں کہنا چاہتا ہو ہم ایک قدم نیچے اترے ہمارے بچے دو قدم نیچے اترنا چاہتے ہیں دیکھو نا ہم ایک قدم اوپر بڑھے بچے آج کل کے دو قدم اوپر بڑھتے ہیں لاکھ کا جب یہ کروڑ کر رہے ہیں بچے تو یہاں پر بھی تو کچھ ہوگا نیچے پتن میں ماں پہلے سیر ڈھک کر آتی تھی اب بچی اتنا کرنے لگ گئے ساڑی تو پہنتی ہے سیر نہیں ڈھکے آدھا آدھا ڈھکے گے پھر یہ آدھا ڈھکنے لگ گئے یہ پورا کھولا چھوڑنے لگ گئے اب یہ پورا کھولا چھوڑنے لگ گئے یہ پنجہ بھی پہننے لگ گئے یہ ڈریس پہننے لگ گئے اب یہ بھی ڈریس پہننے لگ گئی اب یہ بھی ہپ پینٹ پہننے لگ گئے اب آپ نے دیکھا ہے ماریڈ اب دیکھ نہیں سکتی بہت تکلیب ہوتی ہے کیسے وہ لڑکا دیکھتا ہوگا یہ میرے ماں ہے کس روپ میں دیکھتا ہوگا مجھے تو اب کیا بتائے یہ ہی نہیں پتا چلتا کہ وہ لڑکا یہ ہے کہ یہ ہے اور اس میں سنو اس میں یہ ہے اس میں ان کو بہت اچھا لگتا ہے بہت بڑے آپ کی بجرگوں کو کون ریسپیکٹ دے گا بجرگ جیسے رہو بڑھوں کو بڑھے جیسے ہی رہنا چاہیے سمجھ میں آتا ہے کتنا اٹھ پٹھا ہو جائے گا یعنی ہم وپریت رہنے لگ جائے تو سب کا اپنا اپنا ویش بوشہ نشچت ہے سانسکار میں یہ سب دائرے میں آ جائے گا اور پھر اس سے کوئی بہت بڑے ہوتے آئیسے بھی نہیں آج کے جتنے بھی راج نیتا ہے آپ سب کو دیکھ سکتے ہیں کون آپ کو دیکھتا ہے کون دیکھتا ہے ایسے ایکسٹرارڈینری کپڑوں میں ایک دم سادگی کپڑے والے پہنتے رہتے ہی آپ سمجھ رہے ہو سونیا ہے سونیا کا تو راج چلا گیا پرتبہ کبھی چلا گیا راج جانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کو دیکھو گے کیسے کپڑے پہنتے کیا کرتے ہیں ہم سنسکرتی سے ہم تھوڑا پیچھے ہٹیں گے تو ان کو آؤثر مل جائے گا ہم گھر پر ہر ایک چیز میں بات یہ ہے سانسکر لگانا مطلب بار بار کیا کہہ رہو میں ایک بات میں بولو ہم ان کو سوادین کیسے بنا سکتے ایک ایک کام میں گھر پر جھاڑو پوچھا ویدیش میں ایک نامی ڈاکٹر ہے تھا میں نے انٹریویو پڑھی تھی اس کی کافی ٹائم ہوا سب کے سب کیسے سوس کے ہنڈر پرسنٹ سکسسفل رہتے تھے تو دیکھا میں نے ایک بار سہج میں ہی اس کا سب سے پہلا پریسکرپشن یہ رہتا تھا بیس سال پہلے کے بات ہے بیس پچھے سال پہلے کی یہ سمجھ سے یہ سمجھ سے یہ سمجھ سے پہلا پرشن اس کا گھر میں کتنے کام والے ہیں اتنے اتنے ہیں پہلا پریسکرپشن گھر کے سمجھ سے کام والوں کو ہٹانا گھر کے سب کام اپن اپن کرو یہ ڈپلیکٹ جیم آدھی میں جانے کیا ہوئے شکتا نہیں آپ کو گھنٹوں دوڑتے رہتے یہ لوگ یہاں وہاں رننگ کے نام پر جیم کے نام پر اور یہاں پر ایک ایک کام یہاں سے ہی آفیس میں جانا ہے بس سامنے ہے اس کے لئے ان کو ٹو ویلر چاہیے اور یہ صاحب پانچ بجے اٹھ کر وہ ایسے دو دو تین تین کلومیٹر دوڑتے تو بھلے آدمی تم دماغ کیوں نہیں استعمال کرتے تمہارا اپنا وہاں پر صبح دو دو کلومیٹر دوڑتے تم یہاں سے یہاں پائدل کیوں نہیں جان سکتے مہاتمہ گاندی جی نے اپنی آٹو بائیو گروپی میں لکھا ہے حالانکہ ان کی واقالت زیادہ نہیں چلی تھی کیونکہ واقالت چلنے کے لئے ایک گن کا ہونا بہت ضروری ہے بولو ستے مہاورت کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے لئے جو بھی کہوں گا تو وہ کہے گا جو بھی کہوں گا ستے کہوں گا ہم نے کہا قسم لی ہے ہم نے تو قسمی لی ہے صاحب کیا لی ہے ستے کا جھوٹ کیسے صدہ کریں گے تو وکیل کو تو یہ ضروری ہے کئی کیسے اس گاندی جی نے اپنے جیون میں سب سے پہلی کیسے انہوں نے ہنڈل کی تھی میں نام بھول رہا ہوں ابھی کسو کو گیان میں آئے گا آپ بتا دینا کوئی مہلا کی تھی بوڑھی مہلا کافی دن ور کیس چلی گاندی جی آئے جب آئی گاندی جی نے ان کو ان کے پیسے وہ آتے ہی پیسے سامنے رکھے ان کے فیس جو بہت پہلے دی تھی بولے فیس آپ نے میں نے بہت پریاس کیا میرے سے نہیں بن رہی بولے میں نہیں بول سکوں گا یہ انہوں نے وہ کلچ چھوڑ دیا تھا چھوڑ دی تھی ان کو ستے کا جھوٹ جھوٹ کا ستے یہ ہم نہیں کر سکتے سمجھ گئے کہیں بھی اب سوادھین تا کیا ہماری بات تھی تو گاندی جی نے اٹو بائیو گرافی میں یہ لکھا ہے وقلت تو ان کی چلی نہیں وقلت سے مجھے ایک لاب بہت بولتے ہیں کیا لاب ہوا پھر ان کو وقلت تو اسے نہیں چلی کچھ بھی لیکن 12-13 کلومیٹر دور کورٹ تھا ان کا جانتے ہو وہ کورٹ میں بلکل پائدل جاتے تھے اور پائدل آتے تھے اور سکورچنگ ہیٹ اگدم کڑی دھوپ میں تو گاندی جی نے لکھا ہے مجھے بہت لاب ہوا ہے اس سے اور جتنی ڈانڈی یاترہ جتنی بھی یاترہ ہوئی ان سب کسرے ایک اس کو جاتا ہے میں نے بہت سکھا وقلت کے نام پر ہم آج کل کے جو بچے ہیں بہت کم کموم رکھے تھوڑے تھوڑے میں کہنے لگتے ہیں میرے پائدل دور دور ہے ہمارے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کچھ نہیں ویسے کام آرے ہم یہ کہہ رہے کام نہیں کر رہے اس لئے تکلیبیں کھڑی ہو رہی ہیں ہم نہیں آفتے آفتے کھڑی کر رہے ہیں اور آج کل کے دیکھو ادھیکان اس لوگوں کے کونسٹیپیشن کی سمسیہ ہے کبجی کی سمسیہ ہے اجرین کی سمسیہ ہے یہ سب دس میں سے اور ملیں گے ہی ملیں گے آپ کو آج صاحب شاید ہی کوئی ملے آپ کو جو بینہ دعوہ والا ہو آج ایک دم اقال میں ہی بال سفید ہونا اقال میں ہی میں نے تھوڑے دن پر ایک دم جھوریاں دکھنا ایک دم اقال میں ہی ایک دم بڑا پا ساچھایا رہتا ہے ان کی معنصکتہ بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے شاری ریک بھی دور بلے کھال میں آتا ہے ایکسرسائز ہٹ گئی ہے لیٹ اٹھنا کرنا ماں جب تک یہ کہتی رہے گی کیا بیٹا اٹھ جاؤ بیٹا اٹھ جاؤ بیٹا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ نا اٹھ جاؤ نا پھر وہ ہی لٹھم لٹھا چلو ہوتی ہے تم مجھے سونے دو مجھے سونے دو مجھے کیوں اٹھوں تمہاری تو ایکزم ہے نا ماں کہہ رہی ہے ماں کیا کہتی ہے تم اٹھو بھئی تمہاری ایکزم ہے اے تم جاؤ تم جاؤ اور یہ کتنے اچھی بات ہے جو ماں باب کرتے ہوئی بچوں کو کرنا چاہیے تو ریتی نیتی ہے اب اس ریتی نیتی کو کیوں ہٹ رہے کیا آپ بندر کا کھیل بھول گئے کون سے بندر کا کھیل بولو کسی کی کسی کے سر پر کی بات نہیں ہے وہ ٹوپی وہ کئیسے وہ بھگا لے گیا تھا وہ ٹوپی بندر تو اس نے اپنے سر پر رکھ کر ڈال دی نیچے تو اس نے بھی اوپر ڈال دی بندر بھی اتنا سمجھ جاتا ہے اس کو کتنے پریس کرتا رہا وہ اس نے ٹوپی نہیں اتاری نہ اپن جو کریں گے وہ سامنے والا کرے گا ہم کو پہلے ٹی وی باہر نکالنے پڑیں گے اور کسی بھی قیمت پر ٹی ویز تو باہر نکلنے چاہیے لیپ ٹوپس یہ موبائل فون ساتھی جتنے بھی ہے ابھی جتنا بھی سمجھ تو ہو رہا ہے اپنا اب دیکھیں گے جیسے سمجھ ملے گا آگے ہمارے بچوں کے ہاتھ میں نہیں چاہیے بڑی تکلیب بھی ہوتی ہے آج کل پتی کے پاس ایک فون رہتا ہے پتنی کے پاس ایک فون رہتا ہے کتنے اچھی سسٹیمز تھی پہلے اب بیچار کرنا سب پہلے گھروں میں یہ بچے تو کچھ ہی نہیں جانتے ہم نے تو سب دیکھا بھی یہ تھوڑا بہت گھر میں ایک فون رکھا رہتا تھا آگے ہے کنے پردان پوری شیوے اٹھائے کرے جانے آج کل وہ لڑکا کہتے ہیں میں آ رہا ہوں لینے لڑکی کے رہے آ جاؤ لینے کھیل ختم سنو اس میں تکلیب یہاں ہو گئی نہیں اس میں تکلیب اتنی بڑی ہوئی ہے ماں باب کو کوئی نہیں پوچھتا آج اور ان کو نے پوچھنے سے اور ایک تکلیب کھڑی ہوئی ہے تو ان کا انبھو دینے میں ان کو دم سے نہیں دی جا سکتی ان کو انبھو یہ نہیں دے سکتے بزرگوں کا ہمارے گھر میں ہونا اس لئے آوشک تھا کہ ہم کو بینہ ٹھوکر کھائے انبھو سکھنے ملتے تھے بینہ ٹھوکر کھائے ٹھوکر کھا کے تو سب ہی انبھو سکھتے ہیں but you will have to pay more for that آپ کو سمجھ لگانا پڑے گا اس میں اور کبھی کبھی جان بھی جو کھم میں جا سکتے آپ کی تو آپ کو ایک سکھنے میں آپ کو سمجھنا ہے پورے جیون کے چڑھا اتارو پھٹا پھٹ بول دیں گے لوٹا کے آ جاؤ ہم نے دیکھا یہ سب مارے گئے اپنے گرو جائے سے یہ راجہوں کا شڑی انت رہتا ہے تم لوٹا کیا ہو جائیسے لے کے آیا تھا سب سامان بہت جاگیر وے گیر بہت ملی تھی گفت میں نندلال کو جائیسے ہی جائے چند بہاری کھڑے تھے جائے چند چھا بڑھائی ہے انہوں نے دیکھا یہ جیت کر آیا ہے دکھ بھی جائے کر کے آئے جائے نیتروں کے ساتھ آئے ایک ادم اس کو لوٹایا اور کہا تم سب لوٹا کیا ہوئے یہ اپنے کو پھر تھوڑا کچھ دیں گے اور ان کے انگلی پر ناچنا پڑے گا وہ یہ حال ہوگا بیٹا جو ہمارے گرو جی کا ہوا تھا توڑر مل جی جائیسا تم میں مارے جاؤ گے ایک دن مت کروئے دھندہ ہم پہلے سوادین ہوئے پہننے میں اوڑنے میں کھانے میں یہ ساتویک و آچھن کے عادت گھر و گھر ہونی چاہیے ساتویک پوستکیں آپ نے گھر رکھو ٹی وی کے ستھان یہ پوستکیں لے اور جتنے بھی جنائیں گے اس کو اور گھر گھر و گھر ایک ایک آلماری بنائیں بچوں کو کیا ہے واسطوں میں بچوں کو دوسرا کوئی سورس نہیں ہے پھر کیا کرے پھر کیا کرے پھر کیا کرے کے لئے ہمارے پاس کوئی option نہیں آج تو نئی تکتہ کی پوستکیں لائیے آپ گاندی جی وینوبا بھاوے نیرو جی جتنا کچھ سمجھ سکتے ہوئے سیکھڑو پوستکیں ملتی ہیں سیکھڑو اب جی ون بھر بھی پڑھتے رہیں گے کم پڑے گی when I enter into a library I find my life very short پوستکیں اتنی ہیں اپار ہیں ہم کب پڑھیں گے اور یہ نتی بودھینی پوستکیں ہوتی ہیں کوئی جنوانی کی یہ بات نہیں ہے میری اب نئی تکتہ کیے سب پوستکیں پڑھو آپ ان کو پتا چلے گا یہ گاندی جی نے کیسے سٹرگل کیا ہے ہیرو وہی نہیں ہوتے ہیں کیوں ایکزم میں یہی سے پوچھیں گے my the best hero کیا لکھو گیا آپ جاکی چین کا نام آئے گا اس میں ہیرو گاندی جی کے بارے میں لکھنا ہے تم کو was he a hero ہیرو مطلب کیا سمجھتے ہو تم یہ یہ creative work ہوا تھا یہ مجھ میں آیا یہ ہو ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے